اسلام علیکم گائز آج ہم ایک بہت ہی امپورٹن ٹاپک کو ڈسکس کریں گے جو کہ ہے پیس میکر پیس میکر کس کو ریکوائیڈ ہوتا ہے اور یہ کیوں لگتا ہے اور یہ کیا ڈیوائس ہے اس کے بارے میں میں آپ کو ایک کمپلیٹ ڈیٹیل جو ہے شیئر کروں گا اور آپ یہ کہاں سے لگوا سکتے ہیں اور بیس ڈاکٹر جو اس کے اویلیبل ہیں ان کے بارے میں بھی بتاؤں گا کمپلیٹ گائیڈ کیونکہ ریسنٹی پیس میکر جو ہے وہ میرے فادر کو لگا ہے اور میں ایک ایسی کنڈیشن سے گزرا ہوں جس کے اندر مجھے تمام جو چاہیے تھا انفرمیشن وہ نیٹ پہ اویلیبل نہیں ہوتی تو اس لئے میں نے سوچا کہ ایک کمپلیٹ ویڈیو بنا کے آپ کے ساتھ شیئر کروں کہ آپ لوگ اس سے فائدہ اٹھا سکتا ہے پیس میکر ریکوائیڈ ہوتا ہے بسیکلی جن کا ہارڈ پروپرلی ورکن نہیں کر رہا ہوتا اس کی سیٹن کوئی بھی ریزن ہو سکتی ہے لیکن اگر آپ کی پلس ٹھیک نہیں آ رہی اور آپ انکانشیس ہو رہے ہیں تو آپ کو امیجیٹلی بیسس کے اوپر ڈاکٹر کو کانٹیک کرنا چاہیے اس ٹائم اسلامباد پنڈی کے اندر بیسٹ ڈاکٹر اور بیسٹ ٹریٹمنٹ جو ہے وہ آر آئی سی راول پنڈی انسٹیٹیوٹ آف پارڈیولوجی میں دیا جا رہا ہے جہاں پہ امیجیٹ بیسس کے اوپر آپ کا اسے ڈیل کیا جاتا ہے اور بیسٹ ڈاکٹر جو ہیں وہ اس ٹائم ڈاکٹر طلح بن نظیر ہیں یہ ان کا ساری ڈیٹیل بھی ہے اور اپائنمنٹ نمبر بھی ہے اگر آپ ان سے اپائنمنٹ لینا چاہتے ہیں یہ بیسٹ ڈاکٹر پیس میکر کے لیے راول پنڈی اسلامباد میں اس ٹائم موجود ہیں یہ آر آئی سی میں بھی بیٹھتے ہیں کلسوم انٹرنیشنل میں بھی بیٹھتے ہیں اور ڈیفرنٹ ہاسپٹل میں بیٹھتے ہیں آپ ان کے پی اے کو کال کر کے اپائنمنٹ ان سے لے سکتے ہیں یہ آپ کو بہترین آپ کی سرجری اس کے بعد پری اینڈ پوسٹ جتنی بھی اتیاطی تضابیر ہیں وہ سب آپ کو گائیڈ کریں گے اور ہر چیز سے آپ کو آگاہ کریں گے راول پنڈی انسٹیٹوٹ آف کائیڈالوجی میں اگر آپ وزٹ کریں تو آپ کو فوری طور پر پیس میکر کے لیے آپ کو ڈیل ایزیلی ویلیبل ہوگا سب اور لگ جائے گا میرے فادر جو ہیں وہ انکانشس ہو رہے تھے جس کے اوپر ہم نے ان کی ایکو کروایا اور ایسی جی کروایا جس کے اوپر ڈاکٹر نے کہا کہ انہیں امیجیٹلی پیس میکر سرجری جو ہے وہ ریکوائیڈ ہے اور ان پیس میکر امپلانٹ کیا جائے گا جس کے اوپر ہم آر آئی سی گئے اور آر آئی سی میں ایمرجنسی اتنی اچھی ہے کہ ویڈن ٹونٹی فائیو منٹ انہوں نے انیشیل ٹیمپریری پیس میکر جو ہے وہ امپلانٹ کر دیا تھا جس سے جو ہے وہ میرے فادر اسٹیبل ہو گئے تھے پھر یہ ڈیوائیس ہے پیس میکر کی اس میں دو تین ٹائپ کی آتی ہیں تھرین ٹائپ کی ایک سنگل چیمبر ہوتا ہے ایک ڈیول چیمبر ہوتا ہے اور ایک تھری چیمبر ہوتا ہے یہ آپ کو ڈاکٹر آپ کو ریکمنٹ کرے گا کہ آپ کو کون سا پیس میکر ریکوائیڈ ہے میرے فادر کو جو ہے وہ ڈیول چیمبر پیس میکر ریکوائیڈ تھا یہ آئر لینڈ سے اور جرمنی سے آتا ہے یہ پیس میکر ایمپورٹڈ ہوتا ہے اس کی بیٹری لائف تقریباً آٹھ سے دس سال کی ہوتی ہے اور ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ اسے کیسے یوز کرتے ہیں مطلب کتنی احتیاط اختیار کرتے ہیں جس کے اوپر یہ چلے گا پیس میکر لگنے کے بعد آپ کو جو ہے وہ ریڈیئیشن سے بہت بجنا ہوتا ہے تقریباً فور تو سکس ویک کے اندر آپ کمپلیٹلی ریکوور کر جاتے ہیں لیکن اس کے بعد بھی تھوڑی بہت اتیاطی تدر بھی رہے کہ آپ نے الیکٹر سٹی سے تھوڑی سی اتیاط کرنی ہے اور جو کالیسٹرول واری چیزیں جو نارمل ہارٹ پیشنٹ کے لیے ہوتی ہے وہی چیزیں آپ کو جو اس کے اندر اتیاط ہے وہ اختیار کرنی ہے ڈاکٹر آپ کو ایوری تری منس سیجسٹ کریں گے کہ آپ آئیں اور اپنی جو ہے وہ ڈیوائس کو چیک کروالیں اس میں اس کی بیٹری چیک کروالیں تاکہ وہ آپ کے لیے ہی سیف ہے اور ڈاکٹر طلحہ بن نظیر ون او زی بیس ڈاکٹر انہیں سامباد راول پنڈی اب میں اپنے فادر کا ریویو بھی آپ کے ساتھ شیئر کروں گا کیونکہ انہی کو پیس میکر لگا ہے ان سے ساری ڈیٹیل اور ان کی کنڈیشن اس کے بارے میں بھی آپ کو آگا کروں گا تاکہ آپ کو ایک کمپلیٹ گائیڈ ہو ریگارڈنگ پیس میکر تو ابھی میں اپنے فادر کے پاس جا رہا ہوں اور ان کی ویڈیو اسی کے ساتھ شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ آپ ان سے ریویوز ان کے لیتے ہیں کہ وہ ان کی پہلے کنڈیشن کیسی تھی اور پیس میکر کے بعد کیسی کنڈیشن ہے اور تمام چیزیں جو ہیں وہ ان سے معلوم کرتے ہیں تو stay with me یہ میرے والد صاحب ہیں جنہیں پیس میکر لگا ہے ان سے آپ پتہ کر لیتے ہیں کہ پیس میکر سے پہلے کیا کنڈیشن تھی پیس میکر کے بعد کیا کنڈیشن ہے اور اب طبیعت کیسی ہے تو ابا جی پیس میکر سے پہلے آپ کی کیا کنڈیشن تھی تین صاحب سے مجھے گرمیوں میں چکر آیا کرتا تھا اور اس دفعہ یعنی 20, 21, 22 میں چکر کے راوہ یہ آداش گم ہو جاتے تھے تھوڑی جھر کے لیے لیکن میں گھاڑ بھی چلاتا تھا بائی بھی چلاتا تھا لیکن اسپیٹر میں بار بار مجھے سوال کیا گیا کہ آپ گھرے تو نہیں لیکن اللہ کا کرم ہے گھرنے نہیں دیا اس نے بچے کو ملی جاتا تھا لیکن کونفیڈنس میں اپنے میں رہا اور اللہ کا کرم تھا میرے پر اچھا رائی سی کے بارے میں آپ کے کیا ریویوز ہیں آپ کو کیسا وہاں پر ٹریٹمنٹ ملا اور سب کیسا رہا وہاں پر بہترین ٹریٹمنٹ تھا میں خلال رات کو کوئی چیک اپ وغیرہ کرا کے یہ ہر پیٹل سے مہا گیا ہوں میں تو انہوں نے مجھے یہاں آرزی بیٹھی لگا دی تھی اور اندر کا سٹڈی میں ان کے تقریباً میرے خلال کوئی آفتاہ کے قریب لگ بگ میں رہا ہوں اس کے بعد انہوں نے مجھے یہاں پر یہ پرمنٹ وہ جو ہے وہ لگا دی بیٹھی لگا دی یہاں پر اور ابھی اللہ شکر ہے جب سے یہ مجھے گلی ہے اور کوئی اس میں مجھے کوئی وہ یعنی وہ جو علاماتی دوبارہ ریپیٹ میں ہی ہیں اور داکٹر طلہ بن نظیر کیسے ہیں اور ان کے بارے میں آپ کے کیا بیٹھی انہوں نے بہت اچھا ٹریٹمنٹ کیا اور بہت کوئی کی جو ہے وہاں پر ٹریٹمنٹ اور ہر چیز کا وہ ہے اور آپ کتنے عرصے میں ریکوور ہو گئے ہیں چار مہاں میں مجھے لگے ہیں چار ہفتے میں چار ہفتے میں چار ہفتے کے اندر اندر یہ ریکووری آپ کی ہوگی ہے ابھی آپ نارمل نارمل جو شیرین جڑ زیادہ ساتھ پول زیادہ وہ سب سسٹم کے آنا یا مری وغیرہ یا ہم مجھے جو ذکت پیش ہاتھی کی وہ اپنے میں آگے اور آپ بالکل نارمل بائک بگر اچھلا رہے ہیں گاڑی بگر اچھلا رہے ہیں گاڑی بیر اچھلا رہے ہیں کوئی مسئل نہیں بگر اچھلا رہے ہیں بگر اچھلا رہے ہیں